بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام ریسپی آپ کو بھر وقت مل سکیں چلیں اب ریسپی کا آغاز کرتے ہیں ٹیٹو چیکن چیز بارک بنانے کے لئے جو چیزیں ہم نے لئی ہیں آلو تین ادر میڈیم سائز ان کو ہم نے پوائل کر کے میش کر لیا ہے چیکن لیا ہے وان ففٹی گرام اس کو ہم نے نمک سرب میں دو جوے لیسن کے ڈال کر گوائل کر کے ہلکا سا میش کر لیا ہے چیز کی ہم نے چے سے سات پیسز لیا ہے آپ نے جتنے باز بنانے ہو اس کے ساف سے پیسز لے سکتے ہیں سپائسز میں ہم نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون کال میٹ پاورڈر لیا ہے وان ٹی سپون چلی فلیکس لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ موٹا پٹا ہوا لیا ہے وان ٹی سپون میمو کا رس وان ٹی سپون کان فلور وان ٹی بل سپون تین سے چار ادد ہری پیاس ہم نے بھری کاٹ لیا ہے تین ہری میچو کو ہم نے موٹا پیس لیا ہے چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ایک بول میں ہم نے آلو ڈال دی ہیں اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گی ہری پیاس اور ہری میٹ ڈال دیں گی سپایسی ڈال دیں گی لیمون کا رس ڈال دیں گی کان فلور ڈال دیں گی کان فلور ڈال دیں گی کان فلور ڈال دیں گی ویر سپائسی ڈال دیں گی آپ اپنے ٹیس کے مطابی کے جسٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گی امیزہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے بالز بنا دیتے ہیں بال بنانے سے پہلے ہم ہاتھوں پہ ہلکا سائل لگا لیں گی تاکہ ہمیزہ ہاتھوں پر نہ چکے اب اس کے دمیان چیز رکھ دیں گے ہم نے مزلیلہ چیز یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں بالز بناتے ہوئے اس چیز کا حیال رکھیں کہ چیز آمیزے کے اندر اچھی طرح سے کورڈ ہو تاکہ فرائنگ کے دوران چیز کے ملٹ ہونے سے بالز کی شیف حراب نہ ہو ہم نے جو آمیزے کی کوانٹی لی تھی اس سے میڈیم سائز کے ساتھ بال بنے ہیں چلیں آپ فرائنگ کے لئے ان کی کوٹنگ کرتے ہیں کوٹنگ کے لئے جو چیزیں ہم نے لی ہیں میدہ لیا ہے ہومیٹ بریڈ کرنز لیا ہے کوٹنگ کے لئے ٹیٹو چکن چیز بال کو پہلے ہم میدے میں ٹیپ کریں گے وہ اچھی طرح سے میدہ الگا لیں گے پھر آپ اس کو کھنڈے میں ٹیپ کریں گے اب اس کو بریڈ کرم سے کور چائیں گے اسی طرح ہم سارے بالز کو کوٹ کریں گے اگر آپ کو زیادہ کرنچی پسان ہے تو آپ ان کو ڈبل کوٹنگ بھی کار سکتے ہیں ٹیٹو چکن چیز بال کی کوٹنگ ہم نے کار لی ہے اس کوٹنگ کے لئے اگر انڈا آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر کام فلور کو پانی میں گھول کر بھی یوز کر سکتے ہیں چلیں اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم آئل کو گرم کر لیں گے اس چیز کا حیاء لکھیں گے کہ آئل زیادہ تیز گرم نہ ہو تاکہ فرائی کرتے ہوئے بالز جال نہ جائے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں بالز جال دیں سکتے ہیں اب ان کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے ایک سائیڈ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائیڈ چیز کر لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب یہ فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم ایبزوربنٹ پیپر پر نکال لیتے ہیں ابزوربنٹ پیپر پر نکال لیں ایبزوربنٹ پیپر پر نکال لیں اسے ان کا ایکسٹر آئل جزب ہو جائے گا اس لئے اب ان کو ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لے گے ٹیٹر چکن چیز بال کو ہم نے ڈی شوٹ کال لیا ہے دیں کتنا زبزب گولڈن کلر آیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبرز بنے ہیں آپ بھی ضرور بنائے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنا بہت یا لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی